پاکستانی قیادت کی ڈانلڈ ٹرمپ پر حملے کی شدید اتفاس میں مزمل صدر مملکت آسیف علی زرداری نے کہا کہ سابق امریکی صدر پر حملے کا سن کر گہرہ صدمہ پہنچا سیاست میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں وزیراعظم شہباز شریف کی ٹرمپ کی جل سہتیابی کے لیے دعا حملے میں زخمی دیگر افراد کی بھی سہتیابی کے لیے دعا کی شہباز شریف نے کہا کہ سیاسی عمل میں ہر قسم کا تشدد قابل مزمت ہے مشکل وقت میں ہماری ہمدردیاں انہیں خواہشہ ٹرمپ کے خاندان کے ساتھ ہے سپیکر آیاز صادق نے کہا کہ سابق صدر پر حملے کا سن کر بہت افسوس ہوا حملہ جمہوری روئیوں اور روایات کے منافع ہے پاکستان نے ہمیشہ درشگردی کی ہر جگہ اور ہر شکل میں مخالفت کی ہے بانی پی ٹی آئے اور اہلیہ کے خلاف نیبکان نیا توشہ خانہ کے وفاقی حکومت نے جیل ٹرائل کی منظوری دے دی نوٹفیکیشن جاری کر دیا وزارت قانون کے مطابق توشہ خانہ نئے کیس میں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ٹرائل جیل میں ہی ہوگا ایک آکیس میں بریت کے بعد نیپ نے گزشتہ روز گرفتاری ڈالی تھی وفاقی اور سپائے حضرہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری میں توہین عدالت کے مرتقب ہو رہی ہے عدالتی فیصلوں کے بعد فارم سندالس کی حکومت حواس باختہ ہو چکی بدحواسی میں پریس کانفریسز میں عدلیہ کے خلاف زہر اگل رہی ہیں مشیر اطلاعات خیبر بفتن خواہ بیریسٹر سیب کا کہنا ہے کہ جالی سرکار نے پہلے عظم سہکام جیسے اہم قومی سلامتی معاملے پر بھی سیاست چمکائی اور اب عدلیہ کی ساکھ و نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی دیواروں پر گندے کپڑے لٹکانے والے ہمیں لیکچر نہ دیں پیرلیمان سپریم کورٹ اور پی ٹی وی پر حملہ کرنے والوں کو عدلیہ کی تقریم یاد آگیں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیریسٹر سیب کے بیان پر عدعمل کہتے ہیں کہ علیہ مین دنڈاپور وفاق نہیں اپنی حکومت کی فکر کریں آپ کے لیڈر اور اہلیہ تحائیف چوری میں گرفتار ہیں قیمتی گھڑیاں اور ہار کسی کے باپ دادا کے نہیں قوم کی ملکیت ہے ملک پھر میں سات محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کا سلسلہ جاری سیکیورٹی اور جلوس مجالس کا احتمام کی افزارہا ہے پولیس کے ہزاروں اہلکار ڈیوٹی پر معمور ادھر وزیر داخلہ موسی نقبی کے عراقی سپیش ملاقات زیارت کے لیے جانے والے پاکستانیوں کو سہولیات پر آہم کرنے پر گفتگو موسی نقبی نے کہا کہ ہر سال لاکھوں پاکستانی زیارات کے لیے عراق جاتے ہیں محرم اور سفر کے مہینوں میں زائرین کو کئی مشکلات بھی شاتی ہیں ہماری کوشش ہے کہ زائرین کو ہر ممکن سہولیات پر آہم کی جائیں اور ایشین پیسیفک افریقان کمبائن پاور لیفٹنگ چیمپینشپ پاکستان کی سہیل سسٹرز نے ایک اور گولڈ میڈل جیتیا پاور لیفٹنگ پلاسک میں چارچار میڈل جیتے ایک ویپٹ ایونٹ میں بھی میدہ مال دیا تینوں بہنوں کے انفرادی گول میڈلز کی تعداد پانچ ہوگی پیرونیکہ سہیل سبیل سہیل اور ٹرینکل سہیل نے جنوبی افریقہ میں پاکستان کا پرچم بلند خیر دیا موسیقی